حضرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وکیل نامہ کی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ دعویٰ کس طرح لکھا جاتا ہے دعویٰ کا سیول پروسیجر کورٹ کی تحت وہ کون سے ضروری جزیات ہیں کہ اس کے دعویٰ میں ہونا مست ہیں اور وہ اگر آپ نہیں لکھیں گے تو آپ کا دعویٰ جو ہے فریم آف سوٹ جو ہوگا وہ مکمل نہیں ہوگا دعویٰ خارج ہو سکتا ہے آج ہم پریکٹیکلی آپ کو بتائیں گے سکرین کی اوپر دعویٰ دکھائیں گے اور اس میں وہ تمام چیزیں دکھائیں گے جو کسی دعویٰ کیلئے ضروری ہوتا ہے تو چلتے ہیں پیپرز کی طرف سکرین پر آپ کو پریکٹیکلی دکھاتے ہیں جی تو ناظرین اکرام یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک دعویٰ ہے دعویٰ میں بیکھیں دیکھیں سب سے پہلے جو ہوگا وہ آپ عدالت دے لکھیں گے سب سے پہلے جس عدالت میں آپ جمع کرائیں گے وہ عدالت کا نام لکھیں گے اور وہ جس شہر میں ہے اس کا شہر کا نام لکھیں گے اس کے بعد آپ چونکہ پلیڈنگ کی ریکوائرمنٹ آرڈر سکس رول ون کی کہ آپ نے مدعی کا پورا نام لکھنا ہے اس کی ولدیت لکھنی ہے اس کی قومیت لکھنی ہے پھر اس کی ریزیڈنس لکھنی ہے یہ تمام لکھیں پھر آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ یہ وہ پلینٹیف ہے جس نے جو دعویٰ کر رہا ہے پھر برخلاف جس کے بھی وہ دعویٰ دائر کر رہا ہے ان تمام پارٹیز کی بھی آپ نے مکمل تفصیل لکھنی ہے دیکھیں جس طرح یہاں پہ ہے یہ دعویٰ جو ہے جن جن پارٹیز کے خلاف ہے ان کی بھی تمام جو ان کے قوائف ہیں وہ تمام آپ نے لکھنے ہیں یہ تمام قوائف لکھنے کے بعد آپ نے یہ لکھ دیا کہ یہ دیفینڈٹس ہیں جو جس کے خلاف آپ نے دعویٰ کیا ہے تو یہاں تو چونکہ اس دعویٰ میں ہمارے پاس گورنمنٹ جو ہے وہ پارٹی ہے لیکن اگر آپ پرائیویٹ پارٹی ہوتی تو اس کا نام ولدیت قومیت اور سکونت یہ تمام چیزیں آپ لکھتے تو اس کے بعد پھر نیچے ہیڈ نوٹ سٹارٹ کریں گے ایک لائن آپ لگا لیں تو اس کے نیچے ایک لائن آ جائے گی اس طرح کی ایک آپ کی لائن آ جائے گی لائن ضروری نہیں ہے قانون میں کہیں ذکر نہیں ہے لیکن یہ آپ کے اس اوپر کے پورشن کو اس نیچے پورشن سے ذرا ڈسٹنگوش کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کا جو کلیم ہوگا سب سے پہلے آپ کو کلیم ہیڈ نوٹ اس کو ہم کہتے ہیں اس میں آپ اپنا کلیم لکھیں گے کہ آپ کا کون سا کیس ہے آپ دعوی استقراریہ کرنا چاہتے ہیں دعویٰ تک میل معاہدہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی اور سوٹ ہے آپ دخل پوزیشن کا دعویٰ ہے آپ کا تقسیم کا ہے جو بھی آپ کا شفے کا کیس ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے تو یہ کیس چونکہ یہاں جو ہمارے پاس سوٹ ہے یہ چونکہ کیس سوٹ فور ڈیکلیریشن ہے دعویٰ استقراریہ ہے تو اب آپ نے کلیم میں یہ ضرور لکھنا ہے جو بھی آپ نے جو پروپٹی ہوگی اس کو آپ نے ڈسکرپشن کے ساتھ اس کی وضاحت کرنی ہے ڈسکرپشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس پروپٹی کا اگر کوئی کھاتے کھیوٹ خسرے یا چک وغیرہ میں جہاں بھی جس موزے میں موجود ہے وہ پروپٹی آپ نے اس کی پوری ڈیٹیل دینی ہے یہ جو ہے بیسیکلی یہ بھی پلیڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس جائدات کو ڈسکرائب کرنا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے اس کی ایکچول پوزیشن آپ نے بتانی ہے اگر بالفرز وہ کھیوٹ کھاتے خسرے وغیرہ چک وغیرہ موزہ نہیں ہے تو پھر آپ نے عبادی دے کی زمین ہے تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس کے شمالن جنوبن شرکن غربن کون ہیں اس کی ڈسکرپشن اس قسم کی وضاحت کرنی ہوگی اس کی تو یہ دعویٰ چونکہ دعویٰ استقراریہ ہے تو دعویٰ استقراریہ میں ہم نے کہا ہوا ہے کہ سوٹ فور ڈیکلیریشن تو دے افیکٹ دیٹ پرینٹیف ہیس پرچیز لینڈ مجرنگ ایک کنال ان خاتہ جس کو ہم کھیوٹ کہتے ہیں نمبر فور فورٹی فیٹی سیون سروے نمبر جس کو ہم خسرہ نمبر کہتے ہیں ون فیٹی فور اکارڈنگ تو دے پریوڈکل ریکٹ جس کو ہم بندوبست کہتے ہیں جو اجموبندی کہتے ہیں یا چار سالہ کہتے ہیں فور دہ یئر رینٹی نیٹی نائن نائنٹی وائیڈ میوٹیشن یعنی انتقال نمبر اتنا ڈیٹیڈ یہ ہے جو ہے وہ زیرو کنال اور دو ملز ان خاتہ نمبر نو سو سات سروے نمبر یہ یہ پھر دوسرا خاتہ ہوا یعنی کھیوٹ ہوا اور پھر اس کے میوٹیشن نمبر جو اس کا انتقال ہے وہ یہ ہوا تو یہ آپ نے اس کا ہیڈ نوٹ ہے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آج اس کے دعوے میں جو آپ کے ضروریات ہوتے ہیں دعوے کے وہ آپ کو سمجھائے جائیں تو یہ ہیڈ نوٹ جو ہوگا یہ آپ کی کلیم آپ کا کلیم ہوگا اس کلیم کے جو آپ کلیم مانگ رہے ہیں کورٹ سے جو کلیم کر رہے ہیں اس کو اپنے ہیڈ نوٹ میں آپ نے ضرور لکھنا ہے پہلے دعی ہوا پھر مخالف کے نام تمام ہوگئے پھر اس کے بعد آپ کا ہیڈ نوٹ جس میں آپ کلیم مانگتے ہیں ہیڈ نوٹ کو اس طرح بولڈ کریں بڑے لیٹرز میں لکھیں اردو میں ہے تو بولڈ کریں اس کو تو اس کے بعد اب نیکس پیج پہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ اب ہم نیکس پیج پہ آ گئے ہیں یہ اب اس کے پاس along with consequential relief of permanent mandatory injection ہے یعنی آپ جو permanent mandatory injection صدور حکومتنائی مانگتے ہیں specific relief act کے نیچے تو یہ وہ ہے section 54 کا دعویٰ ہے اوپر declaration ہے وہ section 42 کا دعویٰ تھا تو یہ multifarious suit آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دو قسم کے آپ کے specific relief act کے sections کو آپ نے target کیا ہے دعویٰ میں آپ نے کوئی section of law کو کوٹ نہیں کرنا ورنہ illegal ہوگا آپ نے صرف law کی wisdom ادھر پیش کرنی ہے کوٹ خود سے تصور کر لیتی ہے ادھر law کو آپ کوٹ کریں گے تو وہ غلط ہوگا اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک اور line آپ لگا لیں گے یہ line جو ہوگا یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن separate کرتا ہے آپ کے دعویٰ کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے نیچے body of the plant کو یہ جو اوپر تھا یہ claim تھا کہ آپ کوٹ سے کیا مانگتے ہیں اب یہاں پہ جو body of the plant ہوگا اس میں body of the plant میں آپ کوٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو میں اوپر claim مانگ رہا ہوں وہ ان بنیادوں پہ مانگتا ہوں مانگ رہا ہوں اور یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ case جو ہے degree ہونا چاہیے اور یہ میرے solid grounds ہیں تو یہ body of the plant صرف claim کی definition کیلئے اور اس کی support کرنے کیلئے اور اس کی تشریح کرنے کیلئے آپ body of the plant میں اس کی ڈیٹیل لکھتے ہیں اور اپنے جو strong points ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں اپنے جو documents ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ attach کرتے ہیں اب پہلے ہم نے اس دعوے میں آپ کو بتایا کہ plaintive جو ہوگا جتنی بھی لوگ ہوں گے تمام کے نام ان کی ولدیت قومیت اور سکونت آپ نے لکھنی ہے پھر مخالف کے جو نام ولدیت اور سکونت ہوگی وہ تمام آپ نے لکھنے ہیں اب اس کے بعد پھر head note جو ہے اس کا claim ہوگا آپ کا جو بولڈ آپ لکھیں گے وضاحت کے لیے اس میں آپ جو claim مانگتے ہیں وہ لکھیں گے پھر اس کے بعد body of the plant میں آپ نے وہ تمام documents بھی attach کرنے وجوہات بھی بتانی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دعویہ جو ہے وہ آپ کے حق میں degree ہونا چاہیے وہ تمام آپ strong points بتائیں گے وجوہات بتائیں گے پھر اس کے بعد body of the plant میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کوئی legal requirement ہے آپ نے پوری کرنی ہے وہاں دعویہ آپ کا خارج ہوگا جس میں یہ آپ دیکھیں پیرا نمبر 5 میں جو ہم نے لکھا ہے کہ that the plaintiff has time and again demanded the defendants directly and indirectly to honor the rightful demands of the plaintiff mentioned above and to correct their revenue papers to which they initially were lingering on on one pretext or the other but have now on 1712 2018 blatantly rejected the inside demand of plaintiff is the institute یہ وہ date ہے اور یہ وہ وجہ ہے یہ وہ cause ہے کہ جس کی وجہ سے پھر آپ نے دعویہ کیا اب آپ نے جو cause of action ہے اس کو disclose کر دیا ہے کہ 1712 cause of action کو disclose کرنا must ہے کیونکہ order 7 rule 11 کا پہلا provision یہ کہتا ہے کہ cause of action بجا آپ کے پاس ہوگا لیکن اگر آپ اس کو disclose نہیں کرتے تو case آپ کا خارج ہوگا تو cause of action یہ وہ وجہ cause of action سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ وجہ کیا بنی کہ جس کی وجہ سے آپ نے case کیا تو یہ وہ 1712 2018 کو مخالف کا آپ کے اس stance کو اس claim کو نہ ماننا وجہ بنی کہ آپ نے پھر عدالت میں یہ case کیا تو یہ آپ نے جو cause تھا آپ کا وہ آپ نے بیان کر دیا ہے اب اس کے بعد آپ cause of action کا بھی لکھتے ہیں کہ وہ کس جگہ اور کس مقام پہ مجھے حاصل ہوا ہے that the cause of action recruit the plaintiff on 1712 2018 یہ وہی تاریخ ہے ڈی اے خان when they rejected demands of the plaintiff تو یہ آپ اس کی پھر ڈیٹیل دے رہے ہیں cause of action کو disclose کرنے کا کہ cause of action کب حاصل ہوا اور یہ آپ اس کی تاریخ کو ڈسکلوز کر رہے ہیں اور مقام کو ڈسکلوز کر رہے ہیں اس میں ایک اور important legal requirement یہ ہے order 7 rule 1 کے تحت آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس عدالت کو jurisdiction حاصل ہے یا نہیں ہے تو ہم نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ the suit in hand is within time and this learned court has ample jurisdiction to entertain it and decreed as per relief claimed پھر اس کے بعد جو انتہائی important چیز ہے جو legal ہے آپ نے ضرور بتانا ہے وہ یہ ہے کہ مالیت مقدمہ جو ہے وہ آپ نے اس کا تعین ضرور کرنا ہے یہ must ہے یعنی that the instant suit is valued at rupees 2000 آپ نے value کیا ہے اس property کو 2000 پہ تو پھر یہ ضروری تھا اگر یہ value نہیں کرتے تو court آپ کے case کو خارج کر سکتی ہے اور پھر اس کے بعد important ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں court fees کا ذکر کرنا ہے کہ اس پہ کتنا court fees کیونکہ order 7 rule 11 میں دونوں چیزیں ہیں ایک اس کا undervalued ہونے پہ بھی case خالج ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی requisite court fees اگر آپ نے pay نہیں کی تو اس پہ بھی case جو ہے آپ کا خارج ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہوئے کہ and thus the plaint in hand is exempted from court fees however if according to law the instant blended court would deem fit and order any payment of court fees the plaintiff will be legally bound to pay the same as per law تو یہ آپ نے court fees کا بھی ذکر کر دیا ہے اب court fees اور undervaluation پہ direct court آپ کے case کو خارج نہیں کرتی ایک موقع دیتی ہے کہ اس کو ٹھیک کریں اگر وہ آپ کوٹ سمجھے گی کہ court fees آپ کی کم ہے تو court آپ کو ہدایات دیں گے آپ court fees جو requisite ہوگی وہ جمع کر دیں گے تو یہ cause affection کا disclose ہونا ہی ضروری ہے ایک آپ نے court کو یہ بتانا ہے اسی body of the plaintiff میں جو last main important چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں وہ آپ نوٹ کر لیں ایک آپ کا disclosure of cause affection ہے دوسرا آپ نے jurisdiction کا ضرور بتانا ہے کہ اس court کو jurisdiction حاصل ہے پھر اس court کی اس دعوے کی اس claim کی آپ نے مالیت کی تشخیص کرنی ہے کتائین کرنا ہے یہ ضروری ہے یہ تیسرا ہوا پھر اس کے بعد جو court fees اس کو sign کرنا ہے اگر وکیل کا وقل اتنامہ اسی دعوے کے ساتھ دائرے کے ساتھ آپ دے رہے ہیں تو وکیل کا sign must ہے pleader کا sign must ہے لیکن اگر اس کا وقل اتنامہ نہیں تو آپ تو وہ بھی آپ کی بحاف پہ کر سکتا ہے یہ جو دستخط ہیں یہ order 6 rule 14 کی requirement ہے آپ نے ضرور کرنا ہے اس طریقے کار سے یہ must ہے اب اس case میں order 6 rule 15 کی ایک اور requirement ہے وہ یہ کہتی ہے que affidavit جو ہوگا paravise جو بھی آپ دعوے کے claim ہے paravise جو آپ نے اس کی باڈی میں لکھا ہے اس کو آپ نے بیان حلفی آپ نے اس کی دیکھ لیں کہ یہ یہ پہ اس کا جو سرٹیفیکیٹ ہے ہم نے دیا ہے کہ ہم نے کس شہر میں اس کو سرٹیفائی کیا ہے اس کے پیر وائز کونٹنٹ کو یہ جو true ہیں it is certified at ڈی اے خان that nothing has been concealed from this code and this is the and only suit on the subject and paravise content of the instant plant are true and correct اس پہ آپ نے دست خط کی ہے date ڈال ہے یہ ایک اور دعویٰ ہے جس آپ وہ دعویٰ کرتا ہے اس کا نام ولدیت قومیت سکونت یہ تمام چیزیں mention کر کے اس کے ساتھ اس کے دعویٰ ہوگا دعویٰ آپ کا سٹارٹ ہوگا ہیڈ نوٹ ہوگا جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک لائن لگا دے تاکہ خوبصورتی رہے اور پھر اس کے بعد آپ اپنا دعویٰ کا ہیڈ نوٹ سٹارٹ کریں گے ہیڈ نوٹ آپ کا کلیم ہوگا تو یہ سوٹ فار پوزیشن آف پلینٹیف ہے یہ پوزیشن ہے یہ سیکشن ایٹ کا دعویٰ ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ کا جی تو یہ تمام چیزیں آپ آگئے یہ یہاں پہ آپ نے جس طرح میں ذکر کیا تھا کہ آپ نے جو پروپٹی ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ اس پروپٹی کی ڈسکرپشن بتانی ہے چونکہ اس پروپٹی کی یہاں پہ ایک ریجسٹرڈ وسیقہ ہوا ہے تو اس وسیقے میں اس کی جو پروپٹی ہے وہ تمام جو ہے یہ دیکھیں آپ نے ہاؤس نمبر بتا دیا یہ ہاؤس نمبر ہو گیا تو ڈسکرپشن آ گیا آپ نے اس کی ڈسکرپشن اس طرح کی بیان کرنی ہے تاکہ کل کو ڈگری ہو تو ڈگری ایکزیکیوٹی بل ہو اس میں پتہ چلے کہ کس گھر کا کس پروپٹی کی ڈگری ملی ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے یہ ملٹی فیریا سوٹ ہے پھر یہ جو نمبر دو ہوا اس کے بعد ایک اور جو اس کا آ گیا وہ سوٹ فر ریکاوری آ گیا یعنی یہ پھر آپ کا ایک سیکشن ٹین کا سوٹ ہو گیا آپ کا موویبل پروپٹی کا تو یہ آپ کا ہوا سیکشن اسپیسی فیریا فیکٹ تو یہ ملٹی فیریا سوٹ ہے تین قسم کے کلیم آپ نے لکھے ہیں دوسرے پیش پہ جاتے ہیں یہ آپ کا جب یہ کلیم ختم ہو جائے گا ہیڈ نوٹ تو اس کے نیچے ایک لائن لگائیں گے جس میں نے پہلے ذکر کیا ریسپیکٹفولی شیوید اور اس کے نیچے آپ اپنا دعوی جو ہے وہ باڈی آف دی پلینٹ سٹارٹ کریں گے باڈی آف دی پلینٹ میں وہ تمام چیزیں اٹیج کریں گے جس پہ آپ ریلائی کرتے ہیں اور جس کو آپ چیلنج کرتے ہیں ان کو بھی اٹیج کرنا ہے پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیوں مجھے یہ کلیم جو اوپر میں نے کلیم کیا اس کوٹ میں وہ مجھے کیوں ڈگری کیا جائے میرے پاس کیا سٹرانگ پوائنٹ سے ہوں تمام بتانے ہیں پھر جو آپ کو میں نے اس کیس کے حوالے سے جو ریگر ریقوائرمنٹ تھے وہ بتائے تھے وہ یاد میں یہ تھا کیس جو آپ کو میں نے ذکر کیا تھا کہ جو کاؤز افیکشن ہے اس کا ڈسکلوزر مست ہے کیونکہ کاؤز افیکشن اگر آپ ڈسکلوز نہیں کرتے تو پھر کاؤز افیکشن بجا ہوگا آپ کو کیس آپ کا خارج ہوگا تو سیون میں ہم نے کہا ہوا ہے کہ the plaintiff has time and again demanded the defendants directly and directly to honor the rightful demands of the plaintiff to vacate the possession of the subject house and hand over the possession of the same to him to which he initially was lingering on one pretext or the other but he has now two days ago blatantly rejected the set demand of the دعوے کے دائری سے دو دن قبل اس کا cause affection آ کے instant suit تو یہ انہوں نے آگلے پیرا میں بھی ہم اس کی ڈیٹیل میں بتاتے ہیں جس کو cause affection کا پیرا بنا کے کیونکہ اس میں دو پیراز میں اس کو صحیح ترتیب سے کرتے ہیں تاکہ یہ وضاحت ہو کہ cause affection کہا سے حاصل ہو ہے that the cause affection accrued to the plaintive by not vacating the subject house and the local stand die to sue the defendant accrued to plaintive two days ago when the demand of the plaintive was rejected by the defendant اب اس میں یہ ایک پہلے آپ کا disclosure of cause affection ہوا اور پھر اس کے بعد آپ جو دوسرا آپ پھر اس کے بعد ویلیویشن آپ نے کرنی ہے یہ ویلیویشن ہوئی اس کے بعد کوٹ فیس کھر ضرور کرن یہ چار چیزیں جو ہے یہ کوٹ فیس ہو ہی پھر اس کے بعد آپ کا ریلیف clause ہو آپ ادھر مانگ لیں کہ یہ ہو گیا پھر اس کی جو لیگل ریکوائرمنٹ میں نے آپ پہلی بھی بتائی تھی کہ آپ نے اس کو سائن کرنے ہیں پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا بیان حلفی کا وہ مست ہے وہ آپ دیکھ لیں دوبارہ اس میں بھی اس طرح کی ایک بیان حل کی جو ہو گی وہ آپ نے ضرور دینی ہے یہ مست ہے اور 6 rule 15 کی ریکوائرمنٹ ہے ملخان میں ہو گیا اس پہ بھی آپ کے سائن وغیرہ آ گئے تو یہ تمام چیزیں ریکوائرمنٹ تھی اس دعویے کی تین چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں جو آپ نے ہر دعویے کے ساتھ لگانی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آپ کا میمو آف ایڈریس آف پارٹیز ہے یہ مست ہے اسی طرح عدالت لکھیں گے نام لکھے ورسز جس کے خلاف آپ کا دعویہ ہے سوٹ کس چیز کا ہے سوٹ آف پوزیشن اینڈ ایڈرز کیونکہ پوزیشن کے ساتھ آپ کے دو اور بھی ہیں آپ کا پرمنٹ نیجیکشن کا بھی ہے آپ کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ریکاوری آف منی کا بھی ہے اینڈ ایڈرز ہوا پھر میمو آف ایڈریس مست ہے یہ آپ نے ہر اس میں دینا ہے ہر کیس میں دینا ہے ایک کاغذ آپ اس طرح کا بنا کے اس میں اسی طرح کا پورا نام ولدیت اور قومیت اور سکونت مدعی کی لکھنی ہے اسی طرح دیفینڈنٹ کی بھی نام ولدیت کو قومیت اور سکونت لکھنی ہے ساتھ میں نیچے آگے اس کو سائن کر دینا ہے کلائنٹ سے یہ مست ہے اس کے بعد جو مست ہے وہ آپ کی لسٹ آف ویٹنسز ہیں دوسرے پیج پہ اسی طرح آپ ٹائٹل ڈال دیں عدالت لکھ دیں ٹائٹل ڈال دیں سوٹ پا پوزیشن اردر ہو جائے گا لسٹ آف پلینٹیز ڈاکومنٹس یہ مست ہیں آپ نے ہر حالت میں لگانا ہے جو ڈاکومنٹ پہ آپ ریلائے کرتے ہیں جس کو آپ چیلنج کرتے ہیں اس کو اپنے کیس کے ساتھ اس طرح کی ایک سیپریٹ اپلیکیشن کے ذریعے اس کو اٹیج کرنا ہے ایک آپ کا وسیقہ ہو گیا ایک وقت اتنامہ ہو گیا اور جو آپ کے دستخط ہیں وہ بھی آپ نے ڈال دیا ہیں پھر جو اس کے بعد جو لاسٹ چیز ہے جو آپ کا مست ہے اس کیس میں سیول کیس میں سیو پی سی کی نیچے وہ آپ کا عدالت لکھ کے ایک اور جو کاغذ ہوگا وہ لسٹ آف پلینٹیفز لیگل ہیئرز جو ہوگا وہ ہوگا آپ عدالت اسی طرح ڈال دیں ٹائٹل لکھ لیں اسی طرح سوٹ پر پوزیشن لکھ دیں پھر لسٹ آف پلینٹیفز لیگل ہیئرز جو ہے وہ آپ ڈال دیں یہ ایک دعویٰ میں آپ کے سامنے اردو کا رکھ رہا ہوں تاکہ کوئی بھام نہ رہے اسی طرح عدالت کا نام لکھنا ہے جس میں آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے اسی طرح آپ نے مدعی مدعی یا مدعیہ کا نام اس کی ولدیت قومیت سکونت اور یہ تمام چیزیں لکھنی ہے مدعی ہے تو مدعی لکھنا ہے بنام کرنا ہے اسی طرح تمام فریقیں جس جس کے خلاف وہ دعویٰ کریں گی ان تمام کی نام ہوں گے اس کے پسران ولدیت لکھیں گے قومیت لکھیں گے سکونت لکھیں گے یہ تمام پارٹیز اسی طرح آپ لکھیں گے جتنی بھی پارٹیز اس کیس میں ہوں گے تمام کی قومیت ولدیت سکونت یہ مست ہے آپ نے لکھنا ہے اس کے نیچے ایک لائن اس طرح لگا لیں گے لائن کے نیچے وہی ہیڈ نوٹ ہوگا ہیڈ نوٹ یہاں پہ جو ہوگا اردو میں چونکہ ہے ہیڈ نوٹ اس طرح دعوی استقراریہ بدی کرردات کے منمودہ یعنی یہ دیکلریشن سوٹ ہے سیکشن فارڈی ٹو ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ کا اور پھر اسی طرح اس کے جو کھیویٹ کھاتے خسرے وغیرہ ہیں اس سے آپ نے ڈسکرپشن سے آپ نے پراپٹی کو ضرور ڈیفائن کرنا ہے اگر وہ آبادی دے کے زمین ہے تو اس کا شمالا جنوبا لکھنا ہے مشرکا غربا لکھنا ہے کہ وہ کون ہے گھر کا نمبر اگر ہے تو اس کے گھر کا نمبر لکھنا ہے کہاں پہ ہے زلہ ہے وہ تمام اپنے پراپٹی کو ڈیفائن مست کرنا ہے کہاں پہ ہے انہا افیکٹیو ڈگری پاس نہیں ہو سکتی یہ اس کا نیکسٹ پیج ہے یہ تمام جتنے بھی اسی طرح کھاتے کھیوٹ خسرے وغیرہ ہیں وہ تمام اپنے لکھنے ہیں کل رگوہ آپ نے لکھ دینا ہے اور جس انتقال وغیرہ کو چلنگ کرتے ہیں وہ تمام اپنے ہیڈ نوٹ میں لکھ کے تو ہیڈ نوٹ کے بعد جو نیکسٹ پیج ہوگا اس پہ آپ کے باڈی آف دا پلینٹ ہوگا جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا باڈی آف دا پلینٹ سے پہلے جتنے بھی جزیات ہوں گے وہ آپ نے تمام لکھ دینے ہیں دوسرا جز اس کا آگیا بے وہاں پہ اے بی ہوتا تھا یا ون ٹو تھری ہوتا انگلیش میں یہاں پہ بے علی فور بے ہو گئے یہ دوسرا جز ہو گیا پھر اس کے بعد جزیات یہ کلیم کے جز ہیں یہ آپ کے کلیم جتنی بھی ہیں ملٹی فیریر سوٹس ہیں چونکہ تو پھر یہ اس میں آپ نے جتنے بھی کلیمز ہیں وہ ہیڈ نوٹ میں آپ نے ڈال کے ہیڈ نوٹ کی نیچے ایک لائن لگا لیں گے جب ختم ہو جائے گا اس کی نیچے آپ نے اپنا باڈی آف دی پلینٹ ڈالنی ہے باڈی آف دی پلینٹ میں آپ نے وہ تمام وجوہات بتانی ہے جس کے وجہ سے وہ جو کلیم آپ اوپر مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ڈگری کیا جائے باڈی آف دی پلینٹ میں وہ تمام ڈاکومنٹس پر اٹیج کرنے ہیں جس پہ آپ ریلائے کرتے ہیں یا جس کو آپ نے چیلنج کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز جو ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں لیگلی وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈسکلوجر آف قواز افیکشن نہ ہو تو پھر وہ آپ کا کیس جو ہے اس بنیاد پہ خارج ہوگا تو ڈسکلوجر آف دی کیس کے لیے یہ آپ ملائزہ فرمائیں پینا نمبر ایٹ کو یہ آپ یہ وہ ڈسکلوجر ہوتا ہے جو مست ہے یہاں پہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہر چند مضالیم سے کہا اور کہلوایا گیا کہ مضالیہ نمبر ایک تائیت نے اپنے آرازی کو اور اکبت تائیت نے مبینہ بے بنیاد فردی جالی اور بہت سے بہت سے انتقال نمبر یہ انتقال نمبر یہ کو منصوغ و باطل کرتے ہوئے ریکارڈ ریونیو کو درست کریں جو اولاً لیو تو لالت سے کام لیتے رہے مگر اب ارسہ ایک ہفتے سے صاف انکاری ہیں یہ صاف انکاری دیکھیں یہ وہ آپ نے یہ پھر وجہ بنتی ہے اس لئے ضرورت دائیوہ دائیری حاضر ہے کہ آپ بتا رہیں گے اس وجہ سے ہوئی ضرورت یہ وہ وجہ تھی جس کے وجہ سے آپ نے ایکشن لیا عدالت میں cause of action یعنی وہ وجہ جس کے وجہ سے آپ نے عدالت میں ایکشن لیا یہاں پہ کیس کیا اس کے خلاف تو یہ کہ بنائے دعویہ بنائے دعویہ ہم دعویہ cause of action کہتے ہیں مقام موزہ لوگ تحصیل حضرت عزیز ملخان بنائے مخاصمہ ارسہ ایک ہفتہ قبل از انکار مدالم سے پیدا ہوا جو کہ دعویہ حاضر جو ہے اس کو آپ نے ضرور بتانا ہے دوسرا آپ کا اختیار سامات عدالت کو ہے یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے تیسرا یہ کہ مالیت مقدمہ دعویہ سے کر رہی ہے وغیرہ موبلغ پانچ ہزار روپے ہیں یعنی مالیت مقدمہ کی تشخیص کا تعین ضروری ہے یہ آپ نے کر دیا جس پر کوٹ فیس موبلغ پانچ سو روپے چسپاں ہیں تو یہ آپ کا چوتھا ہوا یعنی یہ بھی مست ہے کوٹ فیس لگانا تو پھر اس کے بعد آپ نے صداق کر دی اس کے بعد جو بیان حلفی ہے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا بیان حلفی مست ہے حلفن بیان کیا ہے جملہ امور بالا مراتب تاہاد علم و یقین درست و صحیح ہیں کوئی امر مخفی یا پوشیدہ جھوٹنا ہے اور نہ ہی کوئی امر پوشیدہ رکھا گیا ہے جبکہ قبل از ہی اس کی نویت کا کوئی دعویٰ دائر بعد اللہ جو زنانوان نہیں کیا گیا وہ نہ ہی کسی ادائے کر ادائے میں ذریع سماعت ہے لہٰذا بیان حلفی سندن تحریر ہے اس کی نیچے دس خط یا انگوٹہ جو بھی کرتے ہیں اوت کمیشنر کے مہر دس خط و غیرہ آ جائیں گے اور پھر یہ افیڈیوٹ ہوا اس کے تمام پیراس کے آپ نے افیڈیوٹ دے دی اور یہ ساتھ میں اس کی سرٹیفیکیٹ ہے کہ سرٹیفائیٹ کس شہر میں آپ اس کو کر رہے ہیں ستہ دس دیگ مہم کام ڈیرز مرخان تعد علم و یقین درست ہو سہی ہے یہ آپ نے کیا اس پہ مہور لگائی اس کے بعد جو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک اس کا فرد پتہ ہے اسی طرح جس کو ہم میمو آف ایڈریس کہتے ہیں انگریزی میں اسی طرح آپ نے اس عدالت کا نام لکھنا ہے جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں پھر پارٹیز جو آپ کا مسامات آشبی بنامی دلہ وغیرہ یہ پارٹیز ہیں یہ پلینٹیف ہے یہ ڈیفینڈنٹ ہے کس چیز کا دعویٰ ہے دعویٰ اس اقراریہ ہو رہا ہے فرد پتہ ہے آپ کا یہ مست ہے یہ پہلی پہلا جو اپلیکیشن ہوگی دعویٰ کے ساتھ وہ اس چیز کی ہوگی تو وہ آپ پورا فرد پتہ اسی طرح لکھ دیں گے مدیعہ کا نام ولدیت قومیت سکونت تمام لکھ دیں گے نیچے سائن ہو جائے گا اس کے بعد جو دوسرا ڈاکومنٹ ہوگا وہ ورسا کی لسٹ ہوگی اسی طرح عدالت کا نام آ جائے گا پھر اس کے پارٹیز کے نام ہو جائیں گے دعویٰ اسکرار رہ جائے گا یہاں پہ آپ کا فرد ورسا مدیعہ آ جائیں گے مردیعہ کے جتنے بھی اس کے خاند کا نام بچوں کے نام یہ تمام آ جائیں گے اس کے بعد پھر جو تیسرا ڈاکومنٹ ہے جو تیسری اپلیکیشن ہے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا وہ ہوگی فرستے دستاویز کی ہوگی دستاویزاد لگائیں گے اسی طرح عدالت آ جائے گی پھر اس کا ٹائٹل آ جائے گا آشو بی بی بنا حمید اللہ پھر دعویٰ اسکراری آ جائے گا پھر فرستے دستاویزاد جن دستاویزاد پہ آپ ریلائی کرتے ہیں جن کو چیلنج کرتے ہیں وہ تمام آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں دستخط نیچے ہو گئے ہیں مہر لگ گئی ہے گھوٹا لگ گیا ہے تو یہ تمام چیزیں ریکوائرمنٹ تھی دعوی کی تو جی ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو تمام پروسیجر ہم نے بتایا دعوی میں کیا چیزیں لکھنا ضروری ہیں کس طرح لکھا جاتا ہے پریکٹیکلی آپ کو بتایا اس کے لیگل ریکوائرمنٹس آپ کو بتائے دعوی میں کیا عدالت کا نام لکھنا کہاں لکھا جاتا ہے پھر پارٹیز کا مکمل اس کے قوائف نام ولدیت کس طرح لکھے جاتے ہیں پھر بنام یا برخلاف آپ مخالف کے تمام پارٹیز اور ان کے قوائف اور ان کے نام ولدیت وغیرہ تمام لکھنے ہوتے ہیں پھر ہیڈ نوٹ ایک آتا ہے ہیڈ نوٹ میں وہ کلیم ہوتا ہے جو کل کو ڈگری ہونا ہے پھر اس کے نیچے آپ کی باڈی آف دی پلینٹ ہوگی پھر باڈی آف دی پلینٹ میں وہ تمام آپ وجوہات بتاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ حقدار ہوتے ہیں اس کلیم کی ڈگری کے اور وہ ڈاکومنٹس آپ نے اٹیج کرنے ہوتے ہیں پھر اس کے نیچے جو آپ کا اس باڈی آف دی پلینٹ میں چار چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس میں ایک چیز آپ کا کاؤز افیکشن کو ڈسکلوز کرنا ہے اور دوسرا جو ہے اس میں یہ بتانا ہے کہ اس عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ مالیت مقدمہ کا تائین کرنا ضروری ہے چوتھی چیز کوٹ فیس کا لگانا ضروری ہے پھر اس کے بعد یہ چار چیزوں کے بعد دعویٰ جب آپ کا مکمل ہو جائے تو اس کے افیڈیویٹ اور اس پہ اوپر تصدیق یا سرٹیفیکیٹ ان پیرا وائز جو آپ نے دعویٰ لکھا ہے باڈی آف دا پلینٹ میں وہ ضروری ہیں اس پہ افیڈیویٹ دینا بیان حلفی دینا سرٹیفیکیٹ دینا کہ کس شہر میں آپ نے اس کو سرٹیفائی کیا ہے تو پھر اس کے بعد پھر تین قسم کی درخواستیں اس کے ساتھ لگانی ہے ایک آپ کا فرط پتا ہوگا جس کو میمو آف ایڈریس کہتے ہیں پارٹیز کا دوسرا آپ کا فرستے ورسا ہے لیگل ایئرز کی لیسٹ ہے تیسری آپ کے فرستے دستاویزات ہیں یا لسٹ آف ڈاکومنٹس ہے جو آپ نے اٹیج کیوں گے وہ تین چیزیں اٹیج ضرور کرنے ہیں تو یہ ایک آپ کا بہت خوبصورت ایک اچھا سا دعویٰ بن جائے گا امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ دعویٰ کس طرح دائر کیا جاتا ہے کیا اس کے لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیئے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ گروپس میں فیس بک میں ٹویٹر پہ ورس ایف گروپس پہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں نالج کو شیئر کرنے میں ہمارے ساتھ آپ ہیلپنگ ہینڈ بنیں آج کیسے ویڈیو کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات